اچھ ساہس سروکان مضیتی کرنری جو جو نے جسٹریس بی این سٹیکنس میں سادہ نشانہ کہا پی ایم کو گالی دینی والی ابھی وقت یہ آزادی پر اٹھاتے ہیں سوال دیش میں گھٹے کرونا وائرس کے کیس ایک دن میں ملے 6809 ڈیسٹریس میں شہ چھارو نائے ماملی آئی پیل کے صلابے سیجن میں کھیلیں گے ایمیزہو نی سی ایسکے کی کمان بھی سمفہ لیں گے نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ ننینی آدو وقت ہو چکا ہے اتردیش کی بڑی خبروں کا آئیے نظر ڈالیتے ہیں یو پی کے مخیمنتری یوگی آدتنات بجنور دورے پر ہے جہاں سی ایم یوگی نرماردھین مہاتمہ ویدور راج کی میڈکل کالیج کا نیرک چھڑ کیا ازوران پولس پرشاسن الٹ موڈ پر نظر آیا بتارے کہ سی ایم یوگی اس کے بعد رامپور کے لیے روانہ ہو گئے ہیں لکھنو سے سنسنی خیج معاملہ سامنے آیا جہاں ڈاکٹر شک کنتلا مشرا راستیب بنراواش ویدیالہ گلز ہاؤسٹل میں ایک چھاترہ نفاسی لگا کر آتمہتیا کر لی جس کے بعد ناراض چھاتر ساتھیوں نے جنگ کر ہنگامہ کیا وہیں موقع پر بھاری سنکھیا پولس فورس موجود ہے اور چھاتر چھاترہوں کو سمجھانے میں جھوٹی ہے باتادے کی پارا کوتوالی شیدر کا ماملہ ہے چھاترہ کو جلد جلد نیائی ملے اور پوری جانچ ہو ایک کی ایسا کیوں ہوا ہے کیسا ہوا ہے اور کن کرونا سے انہوں نے ایسا کام کیا ہے یہ بیٹ تو ہے میں لیکن پھر بھی اور بھی اس کے پیچھے کوئی بیواردات ہو سکتے ہیں اس لیے ایک جانچ ہو اور ابھی تک بھی اسی ساں نہیں آئے موقع اور انہوں نے فاسی لگائے کیوں ایسے مطبق ایسے کیا بات آگی جو انہوں نے فاسی لگائے پریسٹیٹ ہو کر گئے یو پی کی لکھیم پور کھیریم اکستان نیتا راکیس ٹکیٹ کے خلاف صدر کوتوالی پولس نے مخدمہ کیا پولس نے یہ مخدمہ اس تھانی بھاچپا نیتا کی تحریر پر ٹکیٹ کے وائرل ہوئے بیان کو لے کر دچ کیا ہے پولس بارہ دنوں تک مخدمہ دچ کی چھپاتی رہی لیکن شنیوار کو شوشل میڈیا پر معاملہ وائرل ہو گیا حالانکہ پولس اس معاملے میں جانچ کی بات کہہ رہی بتا دے کہ لکھیم پور میں اس تھانی بھاچپا نیتا دیپک پوری کی اگوائی میں راکیس ٹکیٹ کے خلاف پولس کو تحریر دی گئی تھے اس پر پولس میں مخدمہ درج کر لیا دیپک پوری نے ٹکیٹ پر بینا عنومتی کے پردشن کرنے چینل پر بیان دے کر دوش پھیلانے وہ لوگوں کو بھڑکانے کا آروپ لگایا ہے بولن شہر کی گاؤں رگھونات پور میں مندرگا کی تحت کیے گئے وکاس کاریوں میں بھرست اچار کا معاملہ سامنے آیا ہے وکاس کاریوں کی جانچ کے لیے میرٹ مندل کی لوگپال آیوشی تیاغی بولن شہر پہنچی موقع پر مندرگا کاریوں کا جائجہ لیا لوگپال کی جانچ میں مندرگا کی تحت کرائے گئے وکاس کاریوں میں کئی طرح کی گڑھ بڑیاں اور بھرست اچار سامنے آیا ہے بھرست اچار کی شکایت سادک راڑا نے سی ایم شکایت پورٹل پہ کی تھی شکایت کرتا کا آروپ ہے کہ گاؤں میں کاغجوں پر وکاس کارے درشا کر مندرگا میں لاکھوں روپے کا گبن کیا گیا ہے مندرگا میں جن لوگوں کو شرمک درسائے گیا ہے وہ بھوگاراسی کے بھاگوانپور ویدیوت اپکیندر پر بہتار سمیدہ کرمی تینات ہیں تین لوگ گاؤں کے باہر پرائیویٹ جوب کرتے ہیں ان کو بھی مندرگا محظور دکھائے گیا ہے میں اینشو تیاگی ہوں لوگ پال میرٹ مندل آپ یہاں رگناتپور میں آپ یہ موجود ہیں کن کن مدنوں پر آپ جانچ کے لیے یہاں پر آئی ہیں ایک سی ایم پورٹل پہ کمپلین ڈالی گئی ہے یہاں سے ایک شکایت کرتا ہے جنہوں نے یہاں سے کمپلین ڈالی گئی ہے جس کے بیسز پر لکھنوں سے بھی پاس آرڈرز آیا ہے کہ میں اس کی جانچ کرو میں مندرگا کے کاریوں کی جانچ کر رہی ہوں ان کی شکایت ہے کہ دو ہزار اکیسے اور ابھی تک کاری گراؤن پر ہو جات نہیں ہے اس کے ساسے نکل گئے تو میں اولی کی جانچ کرو کیا نام ہے آپ کا کاری کلی رانا کہاں کے رہنے والے ہیں لغنالتپور اچھا کیا معاملہ ہے جو جانچ کے لیے ہے میرٹم آئی ہے ہم نے پیچھری سال اگرسر میں جانچ کے لیے شکایت وہ چار بار چلتی رہی بس آرکھیاں گلت لگتی چلے گئے ہمیں سلتش نہیں گئے 29 دسمبر میں پی دی صاحب آئے جات کے لیے ان کے انہوں نے تیر لاکھ روپے جرمانہ کیا اوہ ساری تین لاکھ جرمانہ کیا میں سلتش نہیں گوا میں نے اوبجیکٹ لگا پھر میں سکایت ڈال دین لگا اب لگنا ہوتا ہے جی اس میں دو لاک پچاس ہیار کا ہوئا تھا لیکن میں اس سے سلتش نہیں گوا اس میں میری رکوری ان کے ہی صاحب سے تیر لاکھ بیٹھا ہیتی جی اب یہ میری صاحب آئے جات کے لیے یہاں پر جو میردم آئے ہی ہے کن کن بندوں پر جات کے لیے ہم نے انہوں نے تین چار بندوں پر جات کر رہی ہے سپار تک سویر رکھا جاتا جہاں پر وہاں پر اور پھر یہ گراونڈ شکول کے برابر میں اور سمسان بھومی جہاں بجری گھر ہے وہاں سمسان بھومی کیا وہ دکھا رہے ہیں اور تاراب کا جنہوں نے وہ دھار دکھا رہے ہیں یہاں یہ بچے کام کرتے ہیں یہ پیدھان پیسے نکالتے ہیں اور کھاتے ہیں اس لیے انکس پوائنٹیں ہمارے شکات کرنے کے ہم نے ان کو وہاں ہاپڑ میں جاتے شکات کری تھی اور لپنا میں اسے ہم نے یہ جاتے ہمیں دیکھا جاتے وہ یہاں ہے مشوں میں اس طریقے سے بھرسٹر چال رہا ہے جو لوگ باہر جاب کر رہے ہیں ان کو بھی مزور دکھایا جا رہا ہے میں آپ کو بتا دوں یہ جن پر بھولیں اس کے بعد موسیقی 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 سبجیوں کے دام ایسے ہی رہنی کے امید ہے وہی شہر میں سبجیوں کی مہنگائی کا ایک بڑا کارن گنگا یمنا کی بار بھی ہے جس نے سبجیوں کے دام آسمان پر پہنچا دیا ہے انہوں کے کارن سبجیاں ہری سبجیاں سبگنگا یمینا میں ڈوب گیا اسی کرنہاؤiekتہ ہری سبجیاں کا مہنگا ہو گیا جہاں دس گھٹا تھا وہاں آج پچیس تیس کا تھوک ریٹ ہو گیا پچیس روپائے بہیس روپائے پھوٹکر میں جو لے جائیں گے وہ چالیس روپائے تیس روپائے بیچیں گے تماتر جو تماتر پانچو چھے سو اکتے تھا وہ آج ناو سو چھے سو اکتے تھا دیکھیں ہری سبجیوں میں جو اچھال آیا ہے کچھ سبجیوں میں آیا ہے جو گنگا اور جمنا کے جو بارہ کے چپیٹ میں آیا اس کے در دام پڑھ گئے اس لئے کہ مال قدوب گئے کافی ہے تک یا دیکھیں ہمارے سوہاں میتھی دھنیاں آپ کا قدوب کرائلہ لوکی سب دوب گئے خبر اور آیا زیلے سے ہے جہاں اوید روپ سے سنچالی ڈگا مار واہنوں کے خلاف پریبہن بیواغ کے دوارہ تابر توڑ چلائے جا رہے ہیں اویان کے تحت پیٹیو ریحانہ بانوں کے نترت میں بڑی کاریوائی کی گئی شہر کوتوالی شیطر اور بندیل خند ایکسپریس وے پر چیکنگ اویان چلا کر ایک درجل سے ادھک واہنوں پر کاریوائی کی گئی جن میں دلی آگرہ کانپور کی اور سنچالن کرنے والی اوید روپ سے سلیپر بسوں پر بھی کاریوائی کی گئی پیٹیو ریحانہ بانوں کے تین سلیپر بسوں کو سیش کیا ہے وہ کئی اوورلوڈ بہانوں کا چالان کٹا ہے آپ کو بتا دے کہ سیش کی گئے سلیپر بسے اوید روپ سے سنچالیت تھی مہت زیادہ سنکھا میں یہ گاڑیاں چل رہے ہیں اور صرف یہیں نہیں سبھی جلو کے ادھکاری ان کے تاروائی کر رہے ہیں اور جلدی اس کا کوئی نہ کوئی سامجھاں نکلے گا لگا مار کے بسے ہیں ان کو کوئی نئی پولیسی آ رہی ہے جلدی سامجھ آئے گا آپ نے جو لوگ یہ سنچالن کر رہے ہیں اسے بات چاہتے ہیں ان سے یہ اپیر ہے کہ یہ اس طرح کا جو بھٹ کر سواری ہیں اس طرح کی گاڑیاں نہ لکے جن میں بسے ہیں یہ جس طرح کے جن میں کا پرمیٹ ہے ہم پرمیٹ کی جو کنڈیشن سے ہم کو فالو کریں اور اپنی گاڑیوں میں بہت سے لوگ ایکسٹر سیٹ لگا لیتے ہیں جس طرح سے گاڑی پاس ہوتی ہے ہمیں شلشدن کر لیتے ہیں ہم کو اٹر کر لیتے ہیں سنبھل میں چورو کے حوصلے بلند ہیں جہاں اسمولی تھانہ چھت کے گاؤں خانپور بند میں سونہ دو کلو چاندی اور چیانبے ہزار کا کیش لے کر فرار ہو گئے وہیں پرشنوں نے اگیا چورو کے خلاف اسمولی پلس کو تحریر دے کر کاریواہی کرنے کی مانگ کی ہے میرے چوری ہو گئی رات میں سو رہا تھا اپنے پریوار کے جیسے روزانہ سوتا تھا اسی طریقے سے سو رہا تھا روزانہ آج بھی چوری میں کیا کیا گیا آپ چوری میں میرے چھانمے ہزار روپے تھے دو کلو چاندی تھی ایک بیٹی کی میری دو چیزیں تھی ایک کی پانچ چیزیں تھی سب کچھ چلا گیا میرے گھر میں کچھ نہ بچا ہے جی مجھے پتہ نہیں کتنے ہوگی ہوگی اور رہا کے صدر کوتوالی شیطر کے پاس ایک بیپاری کے ساتھ بلٹ سوار یوکوں نے مار پیٹ کر دو لاکھ روپے لوٹ لیے وہی لوگوں کو آتا دیکھ لوٹے رے بلٹ چھوڑ کر بھاگ نکلے لوٹ کی جانکاری ملتے ہی سیو سیٹی سوریدرنات یادو کوتوالی پرباری موکیز سنگھ پولس فورس کے ساتھ موقع پر جا پہنچے سیو سیٹی نے بتایا کہ موقع پر بلٹ کے قبضی میں لے لیا گیا اور جانچ کے ساتھ کچھ دبش بھی دی گئی ہے کیا آپ کے ساتھ گھٹنا ہوئی آئے میں دکان بڑھا کے گھر کی طرف جا رہا تھا نرائن پر چنگی پر چار اگیات لوگ آئی بلٹ گاڑی سے اور انہوں نے مجھے ٹکار ماری اور تمہنچہ لگا کے میرے ساتھ مار پیٹ کری میرے اور میرے بھائی کے ساتھ اور مجھ سے دو لاکھ روپے نگر میرے چھین لے گئی پولس کی کاروی سے بھی کوئی سنتوش نہیں ہے کتوال صاحب آئے نہیں کتوالی میٹھے مجھے گھنٹا ہو گیا وہاں ضرور پہنچے تھے کتوال صاحب کتوالی تھانا چھتر کے نارائن چنگی مہلے میں ایک دکاندار امید گپتہ دوارہ یہ سوچنا دی گئی تھی قریب سوانو وجہ سام کو یہ ان کے ساتھ اور ان کے بھائی یوگیس کے ساتھ چار اگیات بائی سوارو دوارہ مار پیٹ کی گھٹنا کاریت کی گئی ہے تدکال کتوالی بلس پر بارے نیرچے کتوالی کے نیرچز میں موقع پہ پہنچ کے چھاند بین کی تدو قرآن میرے دورہ بھی گھٹنا سلکہ نیرچن کیا گیا وہاں پہ چیزمدیدوں کے نصار پہلے امید گپتہ کی اور جو انے بک چھے آروپی ہیں ان کی بائی کا اپس میں ٹکر آئی ہے اپس میں ٹکر ہونے کے اپنا مار پیٹ ہوئی ہے مار پیٹ کے دورہ امید گپتہ کا یہ آروپ ہے فیروز آباد میں مندر میں بڑی چوری گھٹنا چوروں نے انجام دیا ہے جہاں مندر سے لاکھوں روپے کیابوسر سہیت دو مورتیوں اور گھنٹوں کی چوری کر چور فرار ہو گئے وہی سوچنا پر موقع پر پہنچے پولس سی سی ٹی وی کی آدھار پر چوروں کی تلاش میں جھوٹ گئی ہے بتادے کی تھانا شیط نارکھی کے وزیر پور روڈ دو مر بابا آشرم کا ماملہ ہے اور ایاں میں دبنگو کے حوصلے بلند ہے جہاں پیڑت ویشال چطرویدی نے ایروہ کٹرہ تھانا دیکچ رام سہائی پٹیل کو تحریر دیتے بتایا کہ میرے خیت کا ویواد گاؤں کے سوریندر پال آدھی لوگوں سے چل رہا تھا جس کا مخدمہ میں نے جیت لیا ہے جس کے بعد راجسور ٹیم نے میرے خیت کو میرے خیت کی نابتول کی جس کے بعد راجسور ٹیم وہ پولس ٹیم کے سامنے ویپکشی گھڑ ابادتہ کرنے لگے وہی راجسور ٹیم کے دشا نردیشن پر پیڑت ویشال چطرویدی کو کھیت میں سیمن کے پول لگا کر کبجہ دلوائے گیا جس کے بعد راجسور ٹیم جانے کی بات پیڑت ویشال کے کھیت میں دبنگ لوگوں نے کھیت سے سیمن کے پول اکھاڑ کر کہیں گائب کر دی ہیں بتا دے کہ پیڑت ویشال چطرویدی کی تحریر کی آدھار پر پانچ نامجد لوگوں کے خلاف مقدمہ پنجی کرت کے لئے آگیا ہے میرا جو ہے کچھ دبنگ لوگوں نے کھیت کبجہ رکھا تھا کافی دنوں سے تو اس کی جو ہے میں نے راجسور ٹیم کو لکھت میں شکایت کی تھی اس کے بعد میر بندی جو ہے فائنل ڈیر سال بعد راجسور ٹیم اور پولس کی سائتہ سے جو ہے ہم لگوک سات ہیار روپے کی کھٹیاں لائے تھے انہوں نے کھٹیاں وہاں پر گھڑوا کے ہم کو کبجہ دلوار دیا سترہ تاریخ کو اٹھاس تاریخ کو جو ہے دبنگ لوگوں کو کھٹیاں اکھارنے لگے ہمیں جیسے ہی پتا چلا پانچ ہو جے کے کریں تو ہم بھاگ کے ان کے پاس گیرنے کا یہ جو ہے راجسور ٹیم میں کھٹیاں گاڑی ہیں آپ ان کو کھاڑیے مت تو ان کو گالی گلوج اور جان سے ماننے کی دھمکی دینے لگے آج جن ایک لگا دوں گا اور اتنی گوڑیاں ماروں گا کوئی بچانے بارا نہیں ہوگا چونکہ ان کے پاس لائسنسی بندوق ہے اور دبنگ پرکت کے لوگ ہیں برسانہ میرا دھارانی جی کے جنموسوں کی دھم چاروں طرف دکھائی دی رہی ہے مطرہ کو دلہن کی طرح سجائے گیا ہے بھکتی بھاو میں شردھالو بڑی سنکھیا میرا دھارانی جی کے در پر ان کی ایک جھلک پانے کے لئے پہنچ رہے ہیں پرشاسن نے بھی سرکچہ بیوستہ کے خاص انتجام کیے ہیں تاکہ شردھالو کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو ماندیر پریسر میں بھیڑے کتریت نہ ہو اس کا بھی دیان رکھا جا رہا ہے سب اینجاز بھکتی ہے سب بھکتوں کے لئے پوری تیاریاں پوری بھیوستہ ہیں اور دنے سچاروں روپ سے درسل ہو رہے ہیں کہ بس پرشاسن ی ایم ایش ڈی ایم سب کی بڑی اچھی بھیوستہ ہے کہ میں نے آگ تک ایسی بھیوستہ نہیں دیکھ بھکت بھی سبھی پرشنگ ہو کر جا رہے ہیں اور یہ ہماری کشوری جی کا سب سے بڑا وشو کا سب سے بڑا عصب ہے راداشتی میں محصب یہ جنم محصب بھی تہتے ہیں پورے وشو میں یہ جن جو ہے بڑے ہی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے کیونکہ ہماری پریاجو لادلی جو کا جنم عصب ہے یہ جنم عصب پراغٹے عصب میں کشوری جی کرپا دیتی نیاں اڑھے ہوتی ہے کروڑوں ہاتھوں سے اپنے بھکتوں کے اوپر کرپا اڑھے ہوتی ہے پورے وشو میں جو کشوری جی کے بھکت ہے وہ ایک ماتر جھلک دیکھنے کے لیے پورے وشو سے لوگ یہاں برسانے میں آتے ہیں پرساسنگ کی باہم لوگوں کے سہیوک سے بڑی اچھی بیوستہ رہی ہے سبھی یاتری بڑے سانتی سے درسن کرتے جا رہے ہیں اور قریب سوہ ڈیڑھ گھنٹے اب سے کے درسن ہوئے جس میں سبھی بکتوں کو بڑے پیار سے درسن ہو رہے ہیں اور اب سنگار آرتی ہو کے چکی ہے سبھی بھکتوں کو درسن کرائے جا رہے ہیں بڑے دھیرے دھیرے اچھے طریقے سے پرساسن پبلک کو چھوڑ رہے ہیں جن بہے بڑا سو بھاک کے سالی دن ہے آج کے دن کو سوہم دیوتا لوگ بھی ترستے ہیں بہتنے ہم بانچھت کینے دیوتا لوگ کہتے ہم لوگوں کو بداتا نے بنچھت کر دیا جو یہاں پرابت ہے براج میں گوپیوں کے لیے گوال والوں کے لیے وہ پرابت میں ہیں آج سارے برل میں ہی نہیں سارے دیش میں سارے بار دیشوں میں بھی یہ جنم اسم رادہ رانی جی کا بنایا جاتا ہے ہر سال رادہ رانی جی کا جیسے جنم عشمی آتی ہے بروان کشن جی کی ایسے بیس دنوں بعد رادہ عشمی آتی ہے ایسی پورے ورد میں رادہ عشمی بنائی جاتی یہاں پر پرسانے میں آپ نے دیکھا ہوگا آپ دور دور سے نہیں پورے ورد سے ہی لوگ یہاں پر کٹھا ہوگے ایک لاتنی جی کی جلک دیکھنے کو قصطاب دعا ہوا ہے پرتابگر میں چکستہ بیوستہ کا برا حال ہے جلے پی ایسی سی ایسی ڈاکٹر کی بجائے وارڈ بوائی ڈاکٹر کی کرسی سبھال رہے ہیں اور مریجوں کی جان سے کھلوار کرتے ہیں دراصل ڈاکٹر اپنی ڈیوٹی پر جانے کی بجائے نیجی پریکٹس کرتے ہیں کوئی میڈکل سٹور پر تو کوئی نیجی کھلی نہیں کھول کر انکار کر رہے ہیں وہی اتریکت پی ایسی بھٹنی میں ڈاکٹر کی کورسی پر بیٹھ کر وارڈ بوائی ڈوارہ مریجوں کا علاج کرتے ویڈیو وارل ہو گیا ہے جس کے بعد سواست ویباغ میں ہڑکم مچ گیا ہے ایسی بھٹنی میں وارڈ بوائی ڈاکٹر کی چیئر پریکٹس کر رہا ہے اور وہاں کا ڈاکٹر نیجی پریکٹس کرتا ہے ہمیں اٹھی بارڈ پر اس سمبند میں مجھے کچھ لوگوں دورہ عغت کر آیا گیا اور میں نے اس پر تتکال کاروائی کے لیے اپنے ایک ایڈیشنل سی ایم او کو عدی کرت کیا تھا ایڈیشنل سی ایم او وہاں گئے تھے انہوں انہوں نے اس کی جانچ کی ہے اور ریپورٹ جیسے ہی سممیٹ ہوگی ان کے لیے اٹھ کاروائی کی جائے گی فیلال کے لیے اترپ دیش کی خبر میں بس اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے پرائیم ٹی وی موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار